لاہور میں عام تتیل ٹریفک نہ ہونے کے برابر لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سرے پیریس گل برگ ٹو کے علاقوں میں ایک یو آئی دو سو ایک اور ایک سو تہتر ریکورٹ کیا گیا شملہ پہاڑی اور اس کے نواح میں آلودی اشارہ ایک سو تریسٹر تک جا پہنچی سامیہ سعید سے مزید جانتے ہیں سامیہ بتائیے اس بارے شہر لاہور میں آج بارہ ربی اول چیت چھتی کے باوجود بھی ٹرافک چھتی وہ یہ دیکھا گیا کہ نہ ہونے کے برابر تھی مگر آلودی کی شرح میں آج کی کمی نہ آسکی آلودی شہر لاہور میں تیزی سے بڑھتی ہوئی جاری ہے پہلے تو یہی کہا جارہا تھا ماہرین کی جانتے کہ ٹرافک کی وجہ سے دھوہ چھونے والی گاریوں کی وجہ سے آلودی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے مگر آج جبکہ شہر لاہور میں عام تاتین کا اعلان کیا جائے ٹرافک جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں دیکھی جاری مگر اس کے دعوض بھی جو ہے وہ فضائی آلودی کی فیرس میں لاہور پہلے نمبر پر ہے اور آلودی میں جو ہے وہ ماہرین کی جانتے کہ یہ بتائے جارہا ہے کہ ربان دنوں میں مزید اضافے کا انکام انکام کی ظاہر کیا جارہا ہے چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کے دن سموک کا یہ حال ہے تو عام دنوں میں کیا ہوگا ماہرین کی جانتے کہا جارہا ہے اور ناصد شہر لاہور میں فضائی آلودی بڑھی ہے اگر شہر لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں بھی جو آلودی کی شرح ہے اس پر خطرناک خطر اضافہ ہو رہا ہے بعض علاقوں میں ائر کالیٹی انڈسٹ جو ہے وہ دوستوں سے بھی تجاوز کر گیا ہے آلودی کی شرح جو ہے وہ آج لاہور میں سو ساتھ میکرو گرام کیوبک میٹر ریکارڈ کی جارہی ہے اور لاہور آلودی ترین شہروں میں آج صرف پہرست ریکارڈ کیا جا رہا ہے مہمین مہمین آج کی جانت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آلودی کو جو ہے وہ برورت کنٹور نہ کیا گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ نویمبر اور دسمبر میں جو ہے وہ مزید آلودی میں اضافہ ہو جائے گا جو کہ تمام طرح شہریوں کے لیے خطرناک حد تک جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکتے ہیں مختلف بیماریاں بھی سائل سکتے ہیں جس میں گلہ خراب ہونا خلوق ٹوکے علاقے میں ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ایک پر پہنچ گیا اسی طرح ڈی اے کے پیس پائیس میں اس موقع بھی شہرہ ہے وہ اسو بس پر ریکارڈ کی جا رہی ہے شمدہ پہاڑی میں بھی ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ اسو ساتھ سے تجاوز کر گیا اور مال ووٹ پر بھی نہیں ذرہ تحار دیکھتے جا رہی ہے کہ آج ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ اسو ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ آج چھوٹی ہے شہرہ لاہور میں بارہ رب یول کی ٹرافک جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آرہی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بھی ضائع آلوٹی میں کمی نہ ہو سکی آپ کا بہت شکریہ سامن